کہ ایٹی ایٹ کے اندر محترمہ بینظیر بھٹو سے بھی انتخابی نشان واپس لیا گیا کیا ہم کمپیر کر سکتے ہیں اس کیس کو اس کیس کے ساتھ جو کہ کل سے جس کا حوالہ دیا جا رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی یا پی ایم ایل این کے اندر واقعی صحیح بنیادوں پہ انتخابات ہوتے ہیں اور الیکشن کمیشن نے اس معاملے کو میلیفائیڈلی دیکھا ہے جو قانونی مراحل ہیں ان کو نظرانداز کرنا اور بار بار نظرانداز کرنا اور ان کو کسی قابل نہ سمجھنا یعنی جس طریقے سے ہم نے ایک دوسرا نشان لیا اور یہ تمام چیزیں کی وہ پوری ایک سٹیڈی ہے جو کہ ہم نے باقاعدہ جو ہمارے ہاں قانونی ماہرین ہیں ان کے مشورے سے سٹیپس لیے اور وہ سٹیپس جو ہوتے ہیں وہ قانون میں جائز سمجھے گئے اور ان کو کہا گیا کہ ہاں صاحب یہ سٹیپس ٹھیک ہیں اور آپ ایک دوسرے نشان کے پیر آپ لڑ سکتے ہیں انتخابات جو کہ تلوار تھا اور پھر تیر کے لیے آپ نے آپ کو تیر ملا تو یہ کیس جو تھا تائج صاحب آئیم سوری میں آپ کو قطع کرام ہم معاف کیجے گا یہ جو کیس تھا محترمہ کا یہ اس پہ ذرا روشن ڈالی ہے اس وقت کیا انٹرپارٹی الیکشن کا مسئلہ تھا نہیں اس وقت یہ نہیں تھا یہ کیس نہیں تھا وہ کچھ اور مسائل تھے ڈسکولیفیکیشن کے اور یہ وہ تمام چیزیں اور کیونکہ سربراہ اگر ڈسکولیفائی لوں تو پوری پارٹی ہے سربراہ درست بار اچھا جدون صاحب آپ کیا کہتے ہیں کیونکہ اس کی ریمیڈی بھی موجود تھی سیمبل کے لیے نہیں وہ جو تائج صاحب بات کریں وہی کہ پہلے پرسیف کر لیتے ہیں تو کوئی دوسری پارٹی ریجسٹر کر کے جس طرح انہوں نے بلے باز کم اسی پہ آئی تھی ریمیڈیز کی موجود تھی کہ کارکیو ان کے ساتھ علاق کرتا ہے لیکن ابھی یہ کہ جو سمبل کا چپٹر ہے الیکشن ایکٹر چپٹر نمبر ٹویل اس کے اندر یہ بھی لکھا ہوگا کہ آپ کسی پارٹی کی ساتھ اگر علاق بھی کرتے ہیں نا تو سرٹیفیکیٹ اس میں بھی آپ کو ٹوزی رنائی کر دینا پڑے گا دوہزار سترہ کے اندر یہ امنمنٹ ہوا ہے لیکن سوال یہ ہے کہ جو مجلس وعدت المسلمین اور شیرانی صاحب کی جو جماعت ہے وہ بھی اور ایون کلم دوات کے لیے شیخ رشید صاحب بھی تیار تھے جی جی بہت بات میں آیا بلے باز والا ان کے پہلے سٹیٹیجی اس طرح میرا خیال میں ان کا اصل میں یہ طرح اوور کانفیڈنس سمجھ لیں یا ان کو یہ پتا نہیں تھا تو ہو سکتا ہے یہ ہمارے ساتھ یہ ہو جائے یا ہم الیکشن اس طرح قرار یہ پارٹیاں بڑی لائے قانون آئین اور سپریم کورٹ کو حلقہ لیا آپ کے خیال دیکھیں نا پارٹیاں آپ کسی بندے کو نکالنا ہو کہتے ہیں یہ ممبر کب بنا جی ہمیں تو پتا ہی نہیں ہے کب بنا جی اس کا کیا سٹیٹس ہے جی جیسے پارٹی میں کیا قربانی دی ہے ڈسپنل ریاکشن کس طرح لے گا یہ پارٹیوں کے اندر یہ چیزیں سٹرکچر ہی نہیں ہیں دیکھیں نا ہمارا تو حالت یہ ہے کہ ہم پاکستان کا جو آئین ہے انہی سو ترہ ترکہ کہ آپ اگر آپ نے ڈیفرنٹ کرنا ہے دوسری پارٹیوں سے تو پھر آپ الیکشن ٹھیک کرائیں یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے جو جدون صاحب اٹھا رہے ہیں ساری سیاسی جماعتوں کی ہم بات کرتے ہیں لیکن فلحال تحریک انصاف جو ہے آئین بھی اپنا ذرا ڈیٹیل میں بنایا ہے کہ الیکشن کس طرح ہوں اور بڑا آئیڈیل آئین میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ کا ہے تو اس کو کیوں مدنظر نہیں رکھا گیا چلے آج تو آپ کے خلاف مطلب کچھ شہر دے لوکوی ظالم سن کچھ سانو مرندہ شوق بھی سی لیکن الیکشن تو دو ہزار اکیس میں ہونے تھے وہ کیوں نہیں ہوئے دیکھئے میں آپ کو یہ بتاؤں وہ درست ہے یہ لیپس اپنی جگہاں موجود چلے یہ اچھے باتیں یہ مان رہے ہیں ابھی جیسے محسنم تاج ہونس صاحب بات کر رہے تھے آپ دیکھئے کہ وہ جو بیندیل بھٹو کیس تھا نائنٹین ایٹی ایٹ کا اور ایٹی نائن میں بھی اس کے بعد آیا وہ کیس میں آپ کو بتا کہ پیپل پارٹی اس کی ریجسٹریشن تک نہیں ہوئی ہوئی تھی اور پارٹی اور سمبل بھی اس کو دیا گیا تھا سپریم کورٹ کی ریپورٹی ججمنٹ ہے اور لارجر بینچ کی ججمنٹ ہے اس لیے کہ سبسٹانشل جسٹس سپریم کورٹ کے مدن نظر سبسٹانشل جسٹس یہاں پر بھی یہ صورتحال تھی کہ اگر یہ ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو جیسے جگون صاحب نے بھی یہ ابھی بات کہی ہے کہ آپ نے کسی کوئی کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے کوئی جرم ہوا ہے تو اس کو سزا جو ہے اس کے مطابق دی جاتی ہے اگر یہ ہوا کہ جی وہ اکبر باور صاحب کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا چودہ اور آدمیوں کو پارٹیسپیٹ نہیں کرنے دیا تو اس کے جرم میں آپ کروڑوں آدمیوں کو روک دیں گے کہ ووٹ نہ کر سکے صرف وہ تو علامتی طور پر سامنے آئے تھا کہ یہی میں آپ کے سامنے ارز کر رہا ہوں اس آسپیٹ کو سپریم کورٹ نے بالکل مدنظر نہیں رکھا اور اگر وہ بڑی مورالی بات بھی کریں تو چیف جسٹس صاحب کو تو آپ کو جب جسٹس گلزار صاحب چیف جسٹس تھے پاکستان کے سپریم کورٹ کے اور عمران خان کی کیسز میں انہوں نے ان کو کیسز دینے بند کر دیئے تھے کیونکہ ان کا وہ ایک ہوسٹرائی لیٹیچوٹ تھا عمران خان کے ساتھ اس کا ایک بنیاد تھی اور اس کے جو ریفرنس وغیرہ ان کی طرف سے آیا تو ان کی حکومت کی طرف سے تو اسی بیسکوپر ان کو تو چاہیے نہیں تھا کہ اس بینچ میں بیٹھتے لیکن وہ ان کو مسکنڈکٹ نظر نہیں آیا وہ ان کو مورالی بھی احمد ویسیم میں ایک چھوٹ لیکن یہ آسپیکٹ جہاں پہ کروڑوں آدموں کو ڈپرائیو کر دیا وہاں پہ انہوں نے دو دل لگا کے اور دو راتیں لگا کے یہ فیصلہ سنا دیا سر یہ دو دل لوگوں نے لائیو دیکھا کہ پی ٹی آئی کے پاس جواب نہیں تھا سر پی ٹی آئی کے لائرز نہیں سیٹسفائی کر سکے یہ ایک بہت بڑا اعتراض آپ کے جو لائرز تھے ان کے اوپر آ رہا ہے خاص کر کے یہ تو ایسا نہیں یہ بات نہیں ہے کہ سیٹسفائی کرنے والی بات ہی کوئی نہیں تھی جو قانونی نقصے سے ان میں بقاعدہ طور پر بڑی ریٹیل سے آرگومنٹ ہوئی ہیں ان کا بزا سے بتائی گئی ہے